نماز نہ پڑتی ہو تو کیا کریں فوراں پولس کو بتائیں ٹھیک ہے نا بیوی نماز نہیں پڑتی ہے اس کی دو صورتیں پہلے سے ہی نہیں پڑتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں پڑتی تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے لوگ دین نہیں دیکھتے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کی بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑتے بیٹیاں پردہ نہیں کرتی اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہے تو وہ کیوں کریں گی پھر آپ پریشان ہوتے ہیں میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ممہ کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے تو یاد رکھو جب انسیان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں برائی آپ کہیں گے بیٹا ڈراما مت دیکھو ممہ خود فلم دیکھ رہی ہوں گی انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی کس کی بات سمجھ میں آئے گی ممہ کی بات بہت اچھے لگی اور بلکہ نہ صرف یہ کہ ممہ کی بات اچھے لگے گی آپ کی صرف بات نہیں اچھے لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے یا تو اتنا ہوتا نا آپ اچھے لگ رہے ہیں باتیں اچھے نہیں لگ رہی ہیں دو چار دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا بیٹے یہ کیا ہے ہاف سلیولیس کپڑے پہنے ہوئے پس لڑکا کے گھوم رہی ہو یہ کیا ہے چھ گھنٹے ہو گئے ڈراما تمہارے ختم نہیں ہو رہا فلم ختم نہیں ہو رہی ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے تو دو چار دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں بولیں کہ پتہ نہیں کس قسم کے اببہ ملے ہمیں ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں پپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری ممہ کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے ہی لے کے جائیں اس طرح کے ہوتے ہیں یہ کس قسم کے پپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے بغاوت ہوگی میں جانتا ہوں گھروں کے حالات میں باتیں جو کر رہا ہوں نا یہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو ریپورٹس آ رہی ہیں ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے تو اس لیے میرے بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے دیندار آدمی کے ساتھ اور مرد ہے تو کس سے کرے شادی دیندار لڑکی کے ساتھ بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے اببہ کو بیوی لفٹ نہیں کراتی اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی اببہ کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خان سامہ کی ہے جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا ٹیو لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشن کو لاغے ٹھیک کروانا واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا صحیح ہے نا واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا گوش لیتے ہوئے آنا بچوں کی فیصے پے کرنا گھر کا رینٹ اگر ہے تو قرائے پر قرائے دینا اس کا یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی چلتی کس کی ہے عورت کی چلتی ہے سب کی چلتی ہے ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پر کہہ رہے تھے میں گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی میری چلتی ہے میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کیا آپ نے بڑا مزا آیا یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت لید الامت رب تہا قرب قیامت میں باندھی اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی جس کی نہیں چلنی چاہیتی اس کی چلنی چلے گی تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے تو بہت سے گھروں میں سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے الٹا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے بچے نویں امہ کو فالو کرنا ہے اببہ کو فالو نہیں کرنا تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی باپردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو شادی کرو ان سے دیندار پہلے سے نمازی ہوں وہ دیندار ہوں مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے تو ایسے جگہوں پہ پھر وہ سو فیصد درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا مسئیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بسریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہیں تو یہ تو امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی ٹھیک ہے نا لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاوں گا تو کھا لے گی کیونکہ نبی کے گھر میں تو چالیس دن کھانا نہیں پکتا تھا امی آئیشہ نے برداشت کیا میرے ہاں تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو وہ کمپیر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے تو یہ بھی غلط ہے بھائی وہ ہے تو اسی دور کی نا اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے وہ اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بلکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں جو بلکل ہی کنٹرول سے باہر ہو اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں کسی عورت میں تین کالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے ٹھیک ہے نا آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے اور کیا چاہیے بھائی باقی تو کروٹی وونٹی واندے پراتے اس میں کمی کوتائی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا کھانا نہیں پکایا ہوتل سے لے آو جا کے وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی جا کے ہوتل سے لے آو وہی ریٹ چل لیں آج کل گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا دیندار عورت اس زوانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کو پتا ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادی ہو رہی ہیں میں نیگٹیف سوچ نہیں رکھتا میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے ایسا بالکل نہیں ہے بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے بہت سی ہیں کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا لیکن محول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی موبائل ہر ایک کے پاس ہے فیس بک پہ ہر ایک کا آکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے آپ کہیں یار جب اس کے شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے غلط ہے نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں میرے پاس کیس ہاتے ہیں یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے میں نے شادی کر لی وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے لیکن یار خود اپنے حرکتے بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا اس کو پتہ ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈ تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کوئی بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوگی تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میہ بیوی کے رشتوں میں درارے پڑ گئی ہیں کہ اتنے شکوک اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں اور بعض افعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا ہے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میہ نہ دیکھ لے حالانکہ وہ وہ نئی بات کرنا چاہ رہی لیکن اس کی گھبراہت میہ نے ٹریس کر لی میہ فون چیک کرتا ہے فون کرتا ہے ستار بھائی نکلتے ہیں وسیم بھائی نکلتے ہیں کلیم بھائی نکلتے ہیں اب وہ ہزار قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ بتاؤ اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے غلط ہے بدگمانی جائز نہیں ہے اگر آپ کی بی بی بول رہی ہے کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن بولو بھائی ہوئی گھر میں رہی ہو گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں اببہ کی نگرانی میں پلی بڑی ہو اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی اس کے پاس ایسا کوئی مسکول نہیں آئے گی کوئی فون نہیں آئے گا تو یہ بہتر ہے میں فرض واجب نہیں کہہ رہا لیکن بی بی کی دیکھو ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کی نہیں سکتا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے اس کو بھی پالنا پڑے بچے کو بھی پالنا پڑے تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے تنخواہ اس کے بعد اخلاق خاندان بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو یہ خود وہ ایدی سینٹر میں پل رہے ہیں تو آدمی کہہ گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کمبخت کو ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں یہ کتنی تنخواہ ہے ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارہ ہو جائے گا اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے بھائی پیتا بیتا تو نہیں ہے سٹے مٹے تو نہیں لگاتا جتنے بھی پائپ والے ہیں نا برساتی نالو والے ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے وے دیکھا تو نہیں ہے اس قسم کے کمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا رہے بھائی یہ سٹے مٹے کبھی کیونکہ اس وقت تو تری پی سوٹو ٹائی میں ہی آتا ہے نا عام نورمل آلات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتا چلتا ہے نا اس وقت تو بڑا ڈیٹال سے نہا کے آیا ہوگا تیزاب سے کھلیاں کر کے آیا ہوگا بڑا اچھا لگ رہا ہوگا تو تو یاد رکھو داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں اس کی ارننگ اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے نہیں یاری بات سمجھنا گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے تو بھائی تم نے علاج کر آنا ہے تو کیا محلے میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا کیوں دیکھو آپ کو کونہ کھدوانے کے لیے بندے چاہیئے کام کیا ہے کونہ کھدوانے تو مزدور آئے چار آگئے آپ کو ضرورت ایک کی ہے ویسے تو اتفاق سے چار کی مثال آگئی دیکھ لو آپ خیر چار مزدور آئے آپ کو ضرورت کس کی ہے ایک کی اب آپ نے کہا یار میں نے کام میرا جو بیسک کام ہے وہ کیا ہے کونہ کھدوانے تو آپ نے بولا بھائی میں چاروں کا انٹریویو لیتا ہوں جو مجھے زیادہ سوٹیبل لگے گا اس سے کھدواؤں گا ایک سے پوچھا آپ کی کیا کوالیٹی ہے اس نے کہا میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر بھی ہوں یہ دیکھو میری سیٹیفیکیٹ دیکھو میں نے ایم بی بی اس کیا ہوا ہے آپ کہیں گے سر بڑی نوازش آپ کی آپ اپنی کلینک کا نمبر مجھے دے دیں کونہ کھدوانے کے قابل آپ کیونکہ آپ کی بوڈی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علاج اچھا کر سکتے ہیں کودال اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے دوسرے سے پوچھا اس نے کہا میں بہت اچھا حکیم ہوں چورن بہت اچھا بیشتا ہوں حازمے کا اور بہت کچھ ہے آپ کرو گے کام بولے کہ بھائی تو جو مرضی ہے یار تو حکیم ہے تیسرا ہے وہ چرسی ہے ہیروین بھی پیتا ہے چرس بھی پیتا ہے گھٹکا بھی کھاتا ہے مو سے بدبو آ رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے بھائی میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے ایک کام ہے کہ میں جو دوسرے مزدور کونہ اگر بارہ گھنٹے میں کھوتے ہیں میں چھے گھنٹے میں کھوت دوں گا ایک سٹا لگاؤں گا اور پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی تجھے کتنے سٹے چاہیئے مجھے بتا تو چھے کے بجائے تین گھنٹے میں کر دے چرس کا اندزام تیرے لیے میں کروں گا کیا خیال ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا کیونکہ اس وقت جو آپ کو کام ہے نا جو کام لینا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل بولو بھائی یہ آدمی ہے ہاں ایک مزدور ایسا ہے چوتھا وہ کہتا ہے بھائی میں ڈاکٹر بھی ہوں میں اس فن میں میں نے پی ایش ڈی بھی کیا ہوئے کوئی ڈگری ہے اس کے پاس لیکن مجھے چونکہ جوب نہیں ملی تھی تو میں گڑے بھی کھوڑتا ہوں اور یہ چھے گھنٹے کہہ رہا ہے میں بھی چھے گھنٹے میں کھوڑ کے دکھاؤں گا پھر آپ اس کو ترجیح دو گے آپ بولو گے یار کام دونوں اسیم کرتے ہیں لیکن یہ ذرا پڑا لکھا ہے تو معاملات میں اس سے کیا ہوگی آسانی ہوگی یہ امید ہے کام امانداری سے کرے گا اور زیادہ ٹینشن نہیں دے گا اور اخلاق سے بات کرے گا اور گند نہیں کر کے جائے گا پان اور نسوار کے اور وہ چرس کی بونی آئے گی یہاں پہ تو پہلے اصل کام دیکھا جاتا ہے کہ اصل کام لینا کیا ہے اس کے بعد پھر یہ ڈگرییاں یہ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں تو یاد رکھو جب کہیں نکاح کرتا ہے انسان تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہے آپ کو راحت پہنچانا آپ کو سکون دینا جب آپ گھر میں آئیں تو کوئی پوچھنے والا ہو ایسا لہو کہ جب آپ گھر میں آئیں تو وہ بھی آفیس میں بیٹھی بھی ہو کوئی لفٹ کرانے کے لیے گھر میں تیار بھولو بھائی ہو ہی نہیں جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو کوئی ٹاٹا کرنے والا ہو کوئی انتظار کرنے والا ہو جسے غم ہو کہ میرا ایک عدد میاں ہے اللہ کرے وہ ٹائم پہ واپس آ جائے آپ کے بچوں کی گھر میں تربیت بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ہو اور جو پیدا ہو چکے ان کو پالنے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہو سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات بھرپور طریقے سے ٹائم دے لے آئیں لے آئیں تو آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے بچوں کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچے مائیں آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دے ان کے پر ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے وہ جب آپ سفر پہ جاؤ کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں کہیں بھی جاتے ہو آپ کو گھر میں اتمنان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے ہیں بس جوب دیکھ رہے ہیں کما کے کتنا لاتی ہے ایڈوکیشن دیکھ رہے ہیں اور اخلاق تو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہے یہ اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھا جا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھو فراس شڈ اپ ہمارے ایک دوست تھے وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شڈ اپ تو یہ دونوں آن آناؤسمنٹ بھرپور طریقے سے آڑاس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی تو اب شڈ اپ تو ظاہر ہے اس نے سکولوں میں آرمی کے سکول میں پڑھا ہے تو ظاہر ہے وہ مچور تو ہوگی نا سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالیٹی کیا ہے گھرے لو ہو گھرداری جانتی ہو آپ کی اممہ کا ہترام کرنا جانتی ہو آپ کے اببہ کا ہے اببہ کو دیکھ کے سر پہ دپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سرپ بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے نا جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے ٹھیک ہے نا اور بھائی آج شوہر کے مامو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے نا تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے گھر میں اور ہوتل میں فرق ختم ہو گیا ہے گھر ایسے بن گیا جیسے ہوتل ہوتا ہے تو گھر گھر ہوتا ہے بھائی اور گھر بنتا ہے عورت سے وہ مرد سے نہیں بنتا تو اس لئے گھرے لو عورت تبی کہتا ہے نا گھرے لو ہے تو گھرے لو کا مطلب ہے جو گھرداری جانتی ہو تو سب سے پہلے گھرداری باقی سب چیزیں بات میں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے جنازہ ہے بچے کا تو وہ نکاہ والے آگئے لڑکی والے نہیں آئے تو اثر میں آئیں گے پھر میں خیال ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے ٹھیک ہے صفحیں بنا لیں